جس دن میں تو نہ ہو وہ دن ہی نہیں جس جیون میں تو نہ ہو جیون نہیں تارک کے ساتھ وہاں لکھی ہوئی ہے یہاں پر دیان دینا ہے وہ وہاں پر لکھا ہے دوسرا اور تسرا وچن میں دیکھئے جو یویاکیم راجہ جو بندی میتا اس کی پانچوان مینے میں پانچوان تارک میں صحیح ڈنگ سے وہ کھیتا ہے وہاں پر دیکھئے اس پانچوان سال میں اجھے کل کے اوپر پرمیشر کے ہاتھ اترا ہے اس کا مطلب اجھے کل بھی وہاں چار سال سے بندی میں ہے پانچوان سال میں شروعات میں پرمیشر کا وچن نکلا ہے اس کا مطلب ابھی تک لوہوں کے لئے کوئی وچن نہیں اور پرمیشر کے اور سے کوئی وانی نہیں ہوئی ہے اور لوگ تھڑپ رہے ہیں پرمیشر کی وانی کے لئے اس کی آواز کے لئے تھڑپ رہے ہیں کوئی وچن نہیں نکلا اسی وقت میں پرمیشر نے اسی پانچوان سال میں اجھے کل سے باتیں کی چار سال بٹ گیا ہے پانچوان سال میں پرمیشر کے ہاتھ اس کو پر اترا ہے اسی وقت پرمیشر کا وانی نکلا ہے یہ اجھے کل اس کا مطلب یہ ہے ابھی تک تمہارے منمانی میں چلا ہے تم نے اپنی ہی ریتی سے سوچ فچار سے تم نے چلا ہوگا ابھی پرمیشر کے آواز نکل رہی ہے وہ کہتا ہے یہ اجھے کل اس کا بات میں تجھے اگوائی کرنے والا ہوں آج کے بعد میں جہاں کہوں گا وہیں جاؤ گے جو باتیں کہنے کے لئے کہوں گا اسی کو تو کہنا ہے آج سے لے کر میں ہی تمہیں اگوائی کروں گا آج اس وچن کو سننے والا پرمیشر آپ سے بھی کہنا چاہتا ہے پرمیشر اب سے لے کر آپ کو وہی اگوائی کرنے والا ہیں ابھی تک آپ نے منمانی کے ساتھ چلا ہے اپنے یہ سوچ فچار سے چلا ہے اپنے قدم میں آگے بڑھایا ہے لیکن پرمیشر کہتا ہے تم کو میں اگوائی کروں گا تمہارے سامنے لال سندر راستہ کو دے گا ایرگوں کا سہر پناہ گرے گا سارے آسس کو پرمیشر دینے والا ہے پرمیشر ہی خود آپ کو اگوائی کرنے والا ہے سارے مارکوں میں پرمیشر آپ کا ساتھ رہے گا جو ٹیڑی میڑی مارک ہیں آپ کے لئے پرمیشر سیدھا کرے گا ایسا سیدھا کرنے والا کا ہاتھ پرمیشر آپ کو اوپر آج اترا ہے علیلویہ علیلویہ